اسلام علیکم پروگرام سیاہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شاہد اقبال اور میرے ساتھ ہیں خورم قریشی اور میاد خان جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ ہماری ہر ایک ممکن کوشش ہوگی کہ ہم ایسی لوکیشن کا انتخاب کریں جو کہ بہت ہی خطرناک ہوں جن کو دیکھنے میں آپ کو بہت مزائے اور آج ہم موجود ہیں مریضکے میں اور جس لوکیشن کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک سکول ہے جو کہ تقریبا پچھلے دس سال سے بند ہے اور اس کے بند ہونے کی بہت سے واقعات بہت سے کہانیاں مشہور ہوئیں جن کو سن کر ہم بھی یہاں تک آپ پہنچیں محلے داروں کو کہنا ہے کہ آج سے تقریبا دس سال پہلے اسی سکول کے ایک سٹوڈنٹ کا قتل ہوا تھا جس کے بعد سے یہ سکول بند ہے آئے ہم اسی ایک محلے دار سے پوچھتے ہیں جو کہ اسی سکول کے ایک سٹوڈنٹ بھی رہا چکے ہیں آئے نمان بھائی جن مان بھائی بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں شاید بھائی آج سے تقریبا دس سال پہلے کی بات ہے میں تب نائیت میں پڑھتا تھا اور جس بچے کا مردر ہوا ہے وہ تقریبا چھٹی کلاس میں بتائیں اچھا تو بتائیں کہ اس کا قتل کیسے ہوا یہ تو نہیں مجھے پتا میں جب سکول پڑھ کے گھر چلا گیا تھا سکول بسکلی صبح سے لے کر شام تک کھلا رہتا تھا کیونکہ جو ان سے دور سے بچے آتے تھے وہاں پر ٹویشن مگرہ پڑھ کے جاتے تھے اور میں سکول سے پڑھ کے گھر چلا جاتا تھا تو میں جب دوسرے دن سکول آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچے کو نا دروازے سے باہر نکال رہے ہیں جس کی دت ہوئی ہے تو میری صرف اتنی نظر پڑھی ہے کہ اس کے یہاں پر بلیڈ لگا ہوا تھا تو اس کے بعد سے یہ سکول باندھ ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ قتل کیا کس میں اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ پتا چلا ہے کہ اس قتل کے پیچھے چونکی دار کا ہاتھ ہے اس کا ہاتھ ہے تو اب ایسے کون سے معاملات پیش آئے ہیں کہ جس کے بعد سے سکول چلا ہی نہیں سکول جب بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم باہر کھڑے ہوئے تھے تو ایک لڑکا گزر رہا تھا تو سکول کے پاس سے آیا تو مجھے کہہ رہا تھا یار نمان یار کوئی آوازیں آئی ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں پہلے گزرے ہوئے کوئی آواز آئی ہو مجھے تو یہ کہتا ہے یار مجھے نہ آواز آئی ہے اسکول سے کسی بچے کھیلنے کی ایسے کہ نہ کوئی آواز آئی ہے تو میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا من کہ یار اکثر ساس آتی گھائ رہا ہے اسکول بھی آئی ہیں پہ تو اس کے بعد نہ میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا دوسری دن نہ جب میں گزراؤں نا تو مجھے بھی آواز آئی ہے تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا تھا کہ یار یہ واقعی آواز آپ کو ایسے کی آئی تھی جیسی مجھے سنائی دی ہے اس نے بلنا جی بھائی مجھے ایسے کی آواز آئی تھی یہی آواز تھی تو ہم نے چاند محلداروں کو اکٹھا کیا تو ان سے پوچھا بتایا ان کو کہ سر ایسے کی آوازیں آ رہی ہیں اس ٹائم رات کو کون سا بچہ گھر ہے ہمیں دیکھنا چاہیے دروازے سارے بند ہیں آوازیں آ رہی ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بچہ ہے کہ نہیں ہے تو جب ہم سکول کے اندر انٹر ہوں ہیں سارے کلاس روم دیکھیں سارے کلاس روم دیکھیں لیکن ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا اس کے بعد یہ تقریباً روز ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے کوئی بچہ کھیل رہا ہے یا رو رہا ہے یا کسی چیکھنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ سارے سین ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بلائے ہیں چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سکول کے اندر کیا معاملات پیش آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم بھی بلکل ٹھیک ہے ویسے ٹائم کیا ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے ایک بج رہا ہے ایک پانچ میرے خیال تھی یہ بلکل ٹائم بلکل ٹھیک ہے کہ ہم سکول کے اندر جائیں اور دیکھیں کہ کیا معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ محلے دار بہت خوفزدہ ہیں اور اس سکول کے آس پاس سے بھی گزرنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں آپ کو تو دونوں میں سے کسی کو کئی مسئلہ تو نہیں ہے جی خورم بتائیں اور میاد آپ کو چلیں ہمیں بسم اللہ کرنی چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ ان سکول والوں نے اپنا کام کروانے کی بھی کوشش کی ہے تو کام نہیں ہوا ہوگا دراصل ہمارے پروگرام کرنے کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ہونے والی بد عقیدگیوں سے پردہ اٹھائیں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ کسی بھی جگہ سے اپنے طرف سے کوئی کہانی منصوب کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بھی آج دیکھ لیتے ہیں کہ اس کہانی کے اندر کتنی سچائی ہے آئے ہم اس وقت ہی سکول کے اندر ہیں میرے خیالتے ہیں نینا یہ بچوں کی نا کنٹین ہیں جہاں سے بچے کیونکہ یہ بالکل ایک کنٹین کا ہم بنایا ہے سلف یا چیزیں رکھنے کے لیے یہ دیکھیں انہوں نے سمان ہو گیا رہا بھی نا اپنا بچوں کی چوارت کے لیے بچوں کی کچوم کی چوارت بیا ہے بسم اللہ کیا نظر ہے یہاں سے آجی جو اپنے بھی گئے سیڑ بھی جاری ہیں ایکنڈ ٹلوڑ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی دو یا تین منزل ہیں سکول بنایا ہوئے اچھا وہ جیدر واقع ہوئے وہ بھی میرے خلال میں اپر والی ہی چگہ ہے اپر اپر ہی ہوا ہے سننے مجھے تو ابھی ہم دیکھتے نیچے پہلے دیکھ لیں ادھر لے کے ہیں ذرا یہ دیکھیں نا جیسے یہ دروازے بلکل جہاں میں لگتا ہے کہ واقعی کافی عرصے سے یہ سکول باندھا ہے یہ 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 پرنسپل کی روم میں لگی ہوتی ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے آئے ہم دوسرے کمرے کی طرف چلتے ہیں پرنسپل کی کچھ دیکھیں پرنسپل کی یعود عجیب جی سمیل نہیں آرہی یہ سمیل کو آرہی ہے لیکن یہ اوڑ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پنکھا گیرا ہے مجھے لگتا ہے کہ گیرا ہے یہ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش ہی ہوئی میں ہوا ٹھیک چینج کرنے کی آپ کو یہ رہے ہیں چلو چلو دیکھیں اچھا شاید اوپر بھی ایک روم انہوں نے کہا تھا کہ ہے تو یہ دروازہ بند ہویا شاید دروازہ بند ہویا اچھا شاید اوپر بھی ایک روم انہوں نے کہا تھا شاید دروازہ بند ہویا شاید دروازہ بند ہویا شاید دروازہ بند ہویا مجھے تو دک دک خورم بھئی ایسے ہوتی ہوا ہوگا دیکھو اندھے جاکے شاید دروازہ بند ہویا یہ دروازہ مجھے لگا بند ہویا نہیں خنو بھئی مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا وہمی ہے کوئی شاید ہوا اگرہ سے بند ہویا شاید ہوں نے ایسے آتے ہویا یہ آتے ہوئے میں نے آتا نہیں لگا شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا وہمی ہے مجھے تو ایسے کوئی چیز نہیں کیا کچھ پا لگتا ہے ہاں چھوڑے ہی دروازہ یہ چھوڑے ہی دروازہ یہ چھوڑے ہاں ہاں ڈروازہ بند ہوگی ہاں ٹھیک دروازہ بند ہو گیا درہ چھوڑے اسے دروازہ بند ہوگی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں اندر سے کافی عرصے سے کچھ چیزیں بند ہونا تو ایسے پرندے وغیرہ اس کو بنا بسیرہ بنا رہتی ہیں کیونکہ جہاں پر لوگوں کا ڈیلی کا نا جانا نا انہیں خطرہ ہوتا ہے تو اس وئے اس جگہ پر اپنا بسیرہ کرتے ہیں کہ جہاں پر جو جگہ کافی عرصے سے بند پڑی ہو مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں اب اوپر کی طرف جانا چاہیے اوپر کا ویزر کر لیتا ہے ایک دفعہ اوپر کا ویزر کرتے ہیں خورا جنہوں نے بتایا تھا کہ اوپر بچے کی دات ہوئی تھی کچھ چیزیں نا دیگر ہوا اوپر کو اوپر اوپر بچے ف직ر اوپر 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 گن round اوپر اوپر گن個人 مرحبا شاید 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 اس پیدا شاید یہ شاہر کیا ہے ہم نے یہاں یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے یہاں کھلا چھوڑے ہیں اور میں آپ کو پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا وہم نہیں تھا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ دروازے کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی ہوئی ہے کیونکہ جیسے یہ یہ والا دروازہ ٹھیک تھا لیکن مجھے لگا تھا کہ یہ والا دروازہ ہم تو یہ دروازہ بلکو چھوڑ کر گئے تھے لیکن یہ پتہ نہیں یہ بند کیسے ہو گئے یہ بندو بچھوڑ ہو گئے ہیں یہ بندو بچھوڑ ہو گئے ہیں یہ در کوئی ہے بھی نہیں یہ پتہ نہیں پھر کیسے یہ زور سے دروازے بند ہو ہیں سمجھ نہیں آرہا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ ادھر ہیں لیکن ہمیں کوئی بغیر کوئی نقصان پہنچائے ہمارے سامنے آئیں ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے آپ کوئی بھی اپنے نقصان پہنچائے ہمارے سامنے ہیں اس وقت میں نے آپ کوئی سی دروازے کا کہا تھا مجھے آپ کی بات پہ یقین آگیا ہے کہ مجھے لگا مجھے بھی شک ہوا تھا کہ دروازہ ہلا ہے لیکن میرے خواب ریکارڈنگ میں آگیا ہوگا یہ دروازہ ہلا تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی یہی دروازے بند ہوئے ہیں اب مجھے بھی آپ کی بات پہ بھی یقین ہوگیا ہے اندر ہے بھی کوئی نہیں ہے لیکن ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے آپ کوئی ہمیں بغیر کوئی نقصان بن جائے سامنے آ سکتے ہیں ہمارے مجھے بھی یہی لاغ رہا ہے وہ سٹوڈنٹ نے بولا تھا کہ اس کی بوڈی تھی نا وہ پڑ والے ڈوم سے ملی تھی تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میان بھیک ٹھیک ہے کہ ہمیں اوپر جانے سے روکا جاہا ہے یا شاید مجھے بھی اندر ہے کہ دروازہ بند ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اوپر کی جانب جانب جانے چاہیے ہیں صحیح تو ہمیں ہی در بھی مل رہے ہیں ہی در بھی مل رہے ہیں لیکن اوپر رکا بھی ایسے ہمیں پورٹسوں میں تک دیکھا نہیں دیکھتے ہیں ٹھلے فکر ماتوی اوپ شاید دکی دنیا یہ کیسے باند ہو گیا مجھے سمجھ آگیا شاید دکی دنیا یہ ہمارے ساتھنا چیلے رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ ہمارا آپ کو تانک انڈے کا مفصل نہیں ہے آپ ہمیں بغیر نقصان ہیں بغیر کو نقصان پنچائے ہمارے سامنے ہیں ہمارا کتہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بریشان کریں یہی تریبادہ لگایا نا بہت زور سے لگایا مجھے پتا چل گیا کہ اسی تریبادہ سے آپ کو مسئلہ آنا یہ لے میں آپ کو ساپنا کرنا ہوں بگیار کوئی نقصان کو جائے آئیں ہمارا میں پہلے بھی آپ کو بولا کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو تانگ کرنا بہت زور کی دروازہ لگا ہے مجھے سمجھ آگئی یہ آپ ہیں بہت 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 زور کی ضرورت ہے نہیں 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 کچھ نہیں ہوگا بس مجھے نہیں سمجھ آگئی ہے اب میں اب مجھے تو مجھے 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 جیسا کر رہے ہیں مارے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کریں ہم نے یہ بھی بولا کہ بغیر کوئی نقصان پنچائے آپ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ہمارا کتن ہی ہے مقصد نہیں ہے ہم آپ کو تنگ کرنے در نہیں آئے اب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اوپر جا کر اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں مجھے یہ وہی دوسری منزل ہے اسی منزل کے نا اسی منزل کے کسی روم میں کلاس روم کے اندر اس بچے کی لاش ملی تھی جیسے کہ وہ سٹوڈنٹ نے ہمیں بتایا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں مطلب کہ ہمارے مذہب کی اندر روح کا بھٹکنا کی باتیں نہیں مانی جاتی میرے خیال سے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں جاں پر کوئی غلط وغیرہ کام ہو وہ در اپنا بسیرہ کر لیتے ہیں اور جیسے کہ یہ قتل ہو گا دوس سال سے جو ہے یہی کہہ رہے تھے کہ سیکنڈ فور پہ اسی سیکنڈ فور کا ہی کلاس روم تھا کونسا کلاس روم تھا یہ انہوں نے بتایا ہے وہ کہہ تو رہے تھے کہ میٹھا سیکنڈ ہو دے ساکھیں بس مطلب یہ بھلا یہ بھلا یہاں ہے یہاں ہے خوراں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جنات ہے نا مطلب کہ ایسی جگہوں کو اپنا بسیرہ بناتے ہیں جب پر کوئی غلط کام ہوا اور گندگی کی جگہ ہو نا اس جگہ کو اپنا بسیرہ بناتے ہیں تو یہ ادھر بلکل اپنا بسیرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی نا انسان ادھر نہ آئے اور اگر کوئی بھی آئے تو اس کو نا تانگ کرتے ہیں کہ جو ان کا یہ بسیرہ دس سال ہو گئے ہیں یہاں دس سال بند ہے اس وئے سے انہوں نے اس کو اپنا بسیرہ بنا لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ روو وغیرہ نہیں ہیں وہ جناتی ایسے ہیں جو اپنی شکل کو بدل کر بچے کے روو میں بھی کیونکہ یہ بچے کا مدر ہوا تھا ادھر چھٹی کلاس کا تھا شاہاں جو اس نے بولا ہے تو اس کی مجھے لگتا ہے کہ اس کی شکل میں آکے یہ لوگوں کو در آ دے ہیں کہ یہ ان کا بسیرہ ہی در رہے ہیں کیچنڈ儿 für اسکول کے بار سوال نہیں نے کرتے کام 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 چھنے کامٹیا تھے تو آپ کی بند کر دیا میاد انہوں نے وہ بل روم بتایا تھا جہاں بچے کی لاش میں تھی وہ کونے والا ہاں یہ بلکل یہی والا روم تھا اور یہ جس میں بھی ہم انٹر ہونے جا رہی ہیں یہ دیکھا یہ دیکھیں یہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی یہ دیکھا اللہ ہمارا استغفراللہ فرما اکرام اکرام ایک میرے ہمیں پتہ کہ آپ یہاں حجود ہیں ہمیں کوئی بغیر نقصان بن جائے ہمارا ہمیں اپنا ظاہر انہاں دکھائیں پھرم ایک منٹ ایک منٹ خرکی کھل گی مجھے لگتا ہے ایک منٹ ہم فس رہے ہیں میز رام سے ایک منٹ میز رام سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خرم انہوں نے ہمیں گھیڑ لیا ہے اللہ اصطاقفر اللہ اصطاقفر اللہ اصطاقفر اللہ چلو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے خرم ذرا ہیے کامرا لے کے میں بیاییbalanced اصطاقفر اللہ اصطاقفر اللہ اصطاقفر اللہ اصطاقفر اللہ اصطاقفر اللہ بھائی نکل یہاں سے شکریہ اس کو رو آنے آمنا فکس کروں بھائی بھائی کس کروں بھائی دو اور کس پر فلوں مجھے اگا اللہ شاہید شاہید اللہ اللہ شاہید 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 استغفراللہ استغفراللہ انہوں نے اپنا ظاہر کرانا شروع کر دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کمرے سے نکلنا چاہیے یہاں فاکس کریں یہاں فاکس کریں یہ دیکھیں اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اسے پہلے کہ یہ کوئی بڑا آسا ہمارے ساتھ کریں ہم دوسرے کمدے کی طرف چلتے ہیں ہمیں بغیر نقصان اب جو کوئی بھی ہیں ہمارا مقصد آپ کو نقصان پونچانا نہیں ہے ہم نے پہلے بھی بولا ہے آپ کو ہمیں گرفت سے کبتے ہیں ہمیں گشتر اور کمدج کنیر ہمیں گشت روںہ کمدگی Celei کے س analytical Blue استغفراللہ استغفراللہ میں نے صحیح کو لگ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ خالی جگہ کو دیکھ اپنا بسیرہ بناتے ہیں اگر کوئی یہاں پر آنے کی کوشش کرے تو ان کو یہ ایسی تانگ کرتے ہیں کہ یہ ان کا جو بسیرہ یہ صدیوں تک ان کا ہی رہے کوئی بھی دلانے کی کوشش ہی نہ کرے یہ ہی لے دلوازہ پورا ہی رہا ہے ہمیں پتہ چل گیا آپ ادھر ہیں لیکن آپ کو یہ مزید ہمارے سامنے تو آئیں ہمیں پتہ چل گیا آپ ادھر ہیں لیکن آپ کو یہ مزید ہمارے سامنے تو آئیں پتہ چل گیا شodżesy گی sms خیال اللہ استändert موت کبی یا آپ کی مجھے لگتا کہ یہ بلکل خورم بلکل موسی اگر سالی مہ لگتا ہے کہ جیسے نیچے سے ہمارے ساتھ ایاساً اگر آئی ہیں کیونکہ ہم جس كمڑے میں جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط کر رہے ہیں یہ کس نے کلایا ہے 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 جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں تاکر ہم بھی یہاں سے چلے جائیں یہ ان کا بسیرہ کافی صدیوں تک ان کا ہی رہے کوئی انسان یہاں پر آنے کی کوششی نہ کریں اس ویسے میں یہ بھگانے کی کوششی کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو میں ابھی پانے کر کے یہ ہوں یہ جنناس کا یہ کھیل ہے یہ دیکھو میں ابھی پانے کر کے یہ ہوں یہ جنناس کا یہ کھیل ہے جو ہمیں یہاں پر جانے سے یہ ہمیں جانے پر مجبور کر رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور یہاں پر ہمیں لوگوں کو بھی کہنا پڑے کہ ہم ادھر جنات ہیں اور یہ ساری زندگی ادھر ہی رہے ہیں ہے میں نے فورن کیمرا موف کیے میں نے فورن کیمرا موف کیا ماں یہ اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنات کا ہی کھیل ہے جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم مجبور ہو کر تنگ ہو کر در سے چلے جائیں اور یہ جو جنات ہے ہمیشہ ہی رہے یہ سہرہ ان کا ہمیشہ دل رہے یہ والا گم رہے گیا یہ رہے گیا کہ وہ روم سالتھانہ جہاں پچھے گیرہ گوڑی نکلی دی اب جو کوئی بھی ہیں ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا بلکل ہی نہیں ہے اب ہمارے سامنے آئیں اب ہمارا مقصد ہوں موسیقی 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 بجن ساتھ آتی ہیں ہمارے یہ برکول ہمارے خورم برکول ہمارے ساتھ آتا ہیں جہاں پر ہم جاتے ہیں یہ ادھر کوئی نہ کوئی کلو ہمیں دے رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں ہمیں کوئی دوبارہ کوئی ایسا کلو دیں کوئی ایسی چیز دوبارہ لاکر دکھائیں ہمیں استغفی اللہ بغیر ہمیں نقصان پنچائے اپنا دوبارہ کوئی آپ ہمیں دے سکتے ہیں اپنا کوئی کلو خورم یہ دیکھو خورم یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی انہیں بولا انہوں نے پھر کوئی نہ پھر اپنا یہ ہونے کا ثبوت دے دیا یہ دیکھیں یہ بلکل کام ہوگا ہے مجھے لگتا ہے کہ خورم اب ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے ٹائم ٹائم تقریبا میری صاحب سے ڈھائی کا ٹائم ہو گیا تین بجنے تین کے قریب ہو گیا یہ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے اب ہمیں یہاں سے وائنڈ اپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلکل مجھے لگتا ہے بیٹری بیٹری چلیں پھر ہمیں چلنا بھی چاہیے یہ لگتا ہے کہ بیٹری کے بھی ایسیو ہے بیٹری ڈیڈوں لنے والی ہے یہاں آزیں گھرم یہاں نہیں لائٹ چھتا ہے یہ کون بیٹ ہے یار یہ کون بیٹھا ہے یار یہ تو خرم خرم کیا ہوئے ہم خرم کو خرم اٹھا خرم شاہیر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھ لیا اور انہوں نے اپنا آپ دکھا دی ہے خرم کو میں آپ نے ریکوڈنگ بات کرتے ہیں